ایک کے بعد دوسرا طوفان برطانیہ بڑے طوفانوں کی زد میں آ گیا برطانوی محکمہ موسمیات نے طوفان ڈینس کی پیشن گوئی کر دی یاکشائے اور جنوبی ویلز کے لیے وارننگز بھی جاری کر دی گئی برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں شدید بارش اور آنڈھی کا امکان ہے نشیبی علاقوں کے لیے سیلاپ کی تین وارننگز بھی جاری کر دی گئی ہیں سیلاپ سے رہائشی علاقے اور دکانیں شدید متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے برطانوی محکمہ موسمیات نے طوفان کو جان کا خطرہ بھی قرار دے دیا طوفان سے کئی علاقوں بجلی سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ زمینی رابطے منقطع ہونے کا بھی اندیشہ ہے گزشتہ ہفتے آنے والے طوفان کیارہ نے برطانیہ کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تواہی مچائی جہاز، ٹرین اور پبلک ٹراسپورٹ بری طرح متاثر ہوئی جبکہ اس طوفان کے باعث دو افراد بھی لکمہ اجل بنے اور پانچ لاکھ سے زائد گھروں کی بجلی منقطع رہی